احمدباد کی نرندر موڈی سٹیڈیو میں بھارت اور انگلینڈ کے بھی چار میچوں کی ٹیسٹ سریز کا آخری مقابلہ کھیلا گیا اس میچ میں بھارت کو پہلی پاری میں 160 رنگ کی لیڈ ملی تھی لیکن دوسری پاری میں انگلینڈ کی ٹیم 135 رنگ ہی بنا سکی 160 رنگ کی بڑت کا پیچھا کرتے ہوئے انگلینڈ کی دوسری پاری میں بھی اچھی شروعات نہیں ملی اور آشوین نے لگاتار دو گیندوں پر دو بلے واجوں کو آؤٹ کیا آشوین نے پہلے جیک کرالے کو 500 رنگ کی نجی سکور پر آج اک کے رہانے کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرایا اور پھر اگلی ہی گیند پر جانی بیئر اسٹو کو بھی روئی شرمہ کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا کر بینا پھاتا کھولے پاویلین بھیز دیا گیا تیسرا بکے ڈوم سبلے کے روپ میں گیرا جو تین رنگ بنا کر رشیہ پنت کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے وین سٹوکس نے پچھلی پاری میں اردس شرطک لگایا تھا لیکن دوسری پاری میں صرف دو رنگ پر ہی اکشر پھٹیل کی گیند پر بیراٹ کولی کے ہاتھوں لگے گئے پانچ میں سپلتا اکشر پھٹیل نے دلائی جنہوں نے اولی پوک کو پندرہ رنگ کی نجی سکور پر رشیہ پنت کے ہاتھوں اسٹمپ آؤٹ کرایا چھٹے بیکٹ کے روپ میں جو روٹ پویلین لوٹی جن کو آر اشوین نے تیس رنگ کی نجی سکور پر لبی و آؤٹ کرا دیا پانچ کے بیچ کی ساجے داری کو توڑ اکشر نے انگلینڈ کی امیڈوں کو جھٹکا دے دیا اس کے ٹھیک بات اس گیندواز نے ڈوم سبلے کو وکٹ کے پیچھے رسپ پنت کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرایا جیک لیچ دو رنگ بنا کر آؤٹ ہوئے میچ کے تیسٹے دن بھارتی بھلے باج واسنگ گٹن سندر اور اکشر پٹیل نے آٹھوے وکٹ کے لیے پچاس رنگ کی ساجے داری کی یہ ساجے داری یہ نہیں رکی دونوں نے سورن کی ساجے داری بھی پوری کی اس کے بعد اکشر پٹیل نے ایک رنگ چرانے کے چکر میں اپنا وکٹ کھو دیا وے تیتالیس رنگ بنا کر آؤٹ ہو گئے اور اپنے پہلے ٹیسٹ آردھ ستک سے چھوک گئے نووے وکٹ کے روم میں حساند سرما پاویلین لوٹے جو بینڈ ایر سٹوکس کی گیند پر ال بی ڈبلو آؤٹ ہو گئے آخری بکٹ کے روم میں محمد سرما پاویلین لوٹے انہیں بینڈ ایر سٹوکس نے کلین بولڈ گھر دیا اس طرح دوسرے چور پر واسنگ گرن سندر چھاند بی رن بنا کر ناباد ریئر اورپنی ٹیسٹ کیریئر کے پہلے شتک سے چھوک گئے اس مقابلے کی بات پر تو انگلینڈ کے ٹیم کے کپتان جو روٹ نے ٹوغز جیت کر پہلے بلے واجی چونی تھی اور ٹیم دو سو پانچز رن پر ڈھیر ہو گئی تھی اس کے بعد بھارتی ٹیم نے مورچہ سمالا اور میچ کے پہلے دن کے آخری میں اور دوسرے دن جم کر بلے واجی کی ریسہ پنتنے دمدار شتک ٹھوگا جبکہ واسنگ گرن سندر نے اردس شتک جڑا وہی روئی شرما انہچاس رن بنا کر آؤٹ ہو گئے لیکن انہوں نے ٹیم کو اچھی استیتی میں پہنچا دیا تھا کیونکہ بھارتی ٹیم کے لیے یہ مقابلہ کا بھی اہم